اس ایمیزنگ نش نے ٹک ٹوک پر تباہی میں چاہی ہوئی ہے اس کی ہر ویڈیو ملینز پر ویوز لے کے آتی ہے اگر آپ ڈائناؤسار کے دور میں نہیں رہتے اور ٹک ٹوک پر کام کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں ایک ٹک ٹوک ریوارڈ پروگرام سے اچھی ارننگ ہوتی ہے تو آپ نے ان ویڈیوز کو لازمی کبھی نہ کبھی اپنی سکرین پر دیکھا ہوگا کچھ لوگ انہیں سکریپی سٹوریز کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں سکیری سٹوریز بٹ میں کہتا ہوں اس وقت کی سب سے بہتری نش یہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بیسٹیپ گائیڈ کروں گا سکرپ رائٹنگ سے لے کر وائس آور اور دین ویڈیو جنریشن تک لاس تک جڑ رہیے گا آپ کو سٹیپ بیسٹ سیکھنے کو ملے گا کہ کیسے آپ بھی اس ایمیزنگ نش پر کام کر سکتے ہیں یہ نش بہت زیادہ سیچوریٹڈ بھی نہیں ہے اور اس وقت اس پر کمپیٹیشن بھی نہیں ہے لائک ریڈیٹ سٹوریز پر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سیچوریٹڈ ہو چکی ہے یہ نش بھی نہیں ہے اور اس پر بہت کم لوگ ہی کام کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس پر کام کیسے کرنا ہے تو آپ کو سٹیپ بیسٹیپ اس ویڈیو میں سکھایا جائے گا اور اگر آپ سٹیپ بیسٹیپ پورا دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کام کیسے کرتے ہیں اس کلگویدرین کیسے کام کرتے ہیں اور آپ سٹیپ با سٹیپ ٹک ٹاک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دی ہے آپ ہمارا کورس جوائن کر سکتے ہیں جس کے فیس ہم نے صرف پچیسو روپیہ رکھی ہے تو چلیے جلدی سے بسمیلا کرتے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے سکرپٹ سکرپٹ کے لیے آپ یہاں پہ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں لائک اربن ٹرائبز آپ یہاں پہ سرچ کریں اربن ٹرائبز تو آپ کو یہاں پہ بہت سی سٹوریز مل جائیں گی اور آلسو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کریپی ٹرائبز اینڈ مینی ٹنگز تو میں آپ کو بتایا کہ آپ کو خجل نہیں کرتا میں آپ کو دوں گا ڈریکٹ پرامٹس جو آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ گوگل میں سرچ کرنا ہے اربن لیجنڈز یا اربن ٹرائبز تو آپ کو بہت سی ڈیٹیل مل جائیں گے یہ بسیکلی سکیری سٹوریز ہیں انٹوڈ سٹوریز ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی بٹ آپ کو یہ کرنے کی بزرورت نہیں ہے آپ سمپل چیٹ جیپٹی پہ جائیں یا پھر کوئل جینیس پہ چلے جائیں بہت زیادہ آپ کو خجل ہونے کی نیڈ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل سے بہت سی سٹوریز کو کوپی کر سکتے ہیں گوگل پہ بہت سی کریپی سٹوریز آفیلیبل ہیں بٹ آپ چیٹ جیپٹی میں اگر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اے آئی چائٹ اور یہاں پہ سٹوری تو بیکاوز ان کا یہ سٹوری ٹیلر جو ہے بہت بہترین ہے آپ نے آکے نیو کنورزیشن پہ کلک کرنے اور یہاں پہ سمپل آپ نے ٹائپ کر دینے جسٹ گیو می فائف سکیری اربن لیجنڈز اور گیو می فائف سکیری اربن ٹرائبز سو یہ آپ کو پانچ یا دس جتنی آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ اس سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں میں نے جیسے اس کو یہاں پہ پروائیڈ کیا ہے پرومٹ گیو می فائف سکیری اربن لیجنڈز تو یہ یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے دا ہونٹرڈ ڈال دا یہ پتہ نہیں کہا ہے ہچکر گوست دا ویلنٹر فلا 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 تو آپ کو یہاں پہ بہت سی ڈیٹیلز مل جائیں گی یہ بیسک سٹوریز ہیں جو کہ یو کے یو ایس ایم میں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں اور یہ ہنٹرڈ سٹوریز ہیں اس کے بعد آپ نے سمپل ایک پرومٹ دینا ہے رائٹ اپ فرس پرسنٹ سکیری سٹوری آن اور آگے ڈیش ڈیش کی جگہ پہ آپ نے اس سٹوری کا نام ڈال دینا ہے جیسے کہ فار اگزمپل میں یہاں پہ چاہتا ہوں دا ہنٹرڈ ڈال دا ہنٹرڈ ڈال کو یہاں پہ میں اس کے اوپر سٹوری چاہتا ہوں تو جیسے میں اس کو انٹر کروں گا یہ مجھے اس پہ ایک بہترین قسم کی سٹوری جو ہے وہ لکھے دے دے گی اور یہ بالکل ایسے لکھے گی جیسے ایک انسان ہے اور وہ خود بات کر رہا ہے اور خود بتا رہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو بھی ہے یہ کمپلیٹ ایک سٹوری ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو چاہے تو ری رائٹ بھی کروا سکتے ہیں بھٹ آپ کو کوئل جینیس لکھوائی سٹوری کو ری رائٹ کروانے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کے پاس آگیا ہے یہاں پہ سکرپٹ اس کے بعد وائس آور کے لیے آپ لوگ 11 لیپ یوز کر سکتے ہیں ایکس پیچو یوز کر سکتے ہیں کوئل جینیس یوز کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کی طرح کوئل جینیس کی وائس کو ہی یوز کروں گا بکاوز یہ بہت اچھی وائس ہوتی ہیں اور یہ ڈراؤنا اور بہترین ایفیکٹ اور آلسو یہ بات کرتے ہوئے ان کو پتا ہے کہ کہاں سانس لینا ہے کہاں نہیں تو میں یہاں پہ بسیکلی چیوز کروں گا آنکس کے وائس کو جو کہ بہت دھیر میں دھیر میں بولے گا اور بہت اچھی وائس بناتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو سنتسائز کر دیں گے اس کی آڈیو کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جب تک یہ آڈیو جنریٹ ہو رہی ہے تب تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایمج بنا لیتے ہیں تو ایمج کے لیے آپ لیونارڈو اے آئی یوز کر سکتے ہیں آلسو کوئل جنیس کا اے آئی ایمج بھی یوز کر سکتے ہیں ذہر سی بات ہے آپ کو لیونارڈو کے اوپر زیادہ فیچر ملیں گے اے آئی ایمجز کے لیے تو لیونارڈو پہ جا کے آپ لانچ ایپ کریں گے اوکی سو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آئی ایمج جنریشن ہے اوکی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بہت سے آپ کے پاس موڈل ہیں آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس تو میں ایل بیڈو بیس موڈل کو چوز کروں گا یہاں پہ آپ نے آکے پرامٹ میجی کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کو یہاں پہ ایمج چاہیے تو میں ایمج اس کی سکوئر لوں گا لائک ہمیں 3 ریشو 4 چاہیے اوکی 3 ریشو 4 آپ جنریشن کریں گے باقی چیزوں کو بس چھوڑ دیں اور یہاں پہ آپ سمپل پرامٹ دے سکتے ہیں گرل ان ڈارک روم فیسنگ کیمرہ ڈیپینڈ اون ڈیور نیش آپ جس طرح کی فوٹو برانا چاہتے ہیں تو ویسے آپ اس کی کوانٹیٹی دو رکھ سکتے ہیں مجھے چار ایمجیز بس کلک کر دیا ہے باقی فائدہ کو نہیں ہے دو ایمجیز کافی ہوتی ہیں جنریٹ کرنے کے لیے تو یہ بھی آپ کو ایمجیز جنریٹ کر دے گا یہاں پہ ہماری وائس جنریٹ ہو چکی ہے جیسے ہم لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے جی وائس ہماری جنریٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہماری ایمجیز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں جیسے یہ ایمج جنریٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک ٹول کی ضرورت ہے ڈی اینڈ آئی ڈی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ایک بچی کی کہانی ہے اوکی تو یہ گرل ہے تو اسے ہم کہہ کہتے ہیں اس کو وومن کر دیتے ہیں ہمیں گرل نہیں چاہیے کیونکہ گرل تو بہت زیادہ بچی وری فوٹو آگئی ہے فیسنگ دا کیمرہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں بکاوز ہم چاہتے ہیں کہ وہ بولے جیسے میں آپ کو سٹوریز دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کیسی سٹوریز ہیں اوکی تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے دوسرا ہمیں ایک ویب سیٹ چاہیے ڈی آئی ڈی تو آپ یہاں پہ کسی بھی براوزر پہ جائیں اور یا جس بھی ای میل پہ ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈی ڈی آئی ڈی سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈی آئی ڈی آپ کو مل جائے گا ویڈیو جنریشن پلیٹ فورم اوکی سو لائک آہ دس ون اس گوڈ آپ جو آپ کو ایمیج اچھی لگتی ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں سمپل تو میں اسی کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اوکی ڈی آئی ڈی پہ آکے آپ یہاں پہ ٹرائل یوز کر سکتے ہیں اس کا لاغن کریں آپ اپنے گوگل کے ساتھ تو آپ ٹرائل ورجن میں بھی سارا کام ہو سکتا ہے بسیک کام اپنے کرنے باقی پھر ان فیوچر اگر آپ چاہیں تو پیڈ ورجن بھی بائی کر سکتے ہیں اٹس آل اپون یو باقی اگر آپ نے پراپر میکنگ منی کرنی ہے آن لائن تو آپ کو ہر چیز کا پیڈ ورجن بائی کر لینا چاہیے اور تاکہ آپ کے کام بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹونٹی کریڈٹس لیفٹ ہیں اوکے گوڈ فارمہ پرسنل جیوز اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنے سوال نہ کیا کر اللہ کے بندے اتنے سوال نہ کیا اوکے تو یہاں پہ آگے آپ نے سمپل کریئٹ ویڈیو پہ کلک کرنے اوکے یہاں پہ آگے آپ نے ایڈ فوٹو جب پہ کلک کرنے اور ایڈ فوٹو پہ آپ نے کون سی فوٹو دینی ہے جو آپ نے بنائی ہے تو ہم نے یہ فوٹو کریئٹ کی ہے میں اس کو یہاں پہ لے لیتا ہوں اوکے سلیکٹ ہوئی نہیں اوکے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے فوٹو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آڈیو پہ کلک کرنا جو آڈیو آپ نے بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے کوئل جنیس سے بنا کے آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ میرے پاس جائے گا ڈاؤنلوڈز کے اندر میوزک اور یہ لیٹس ووئیس میں اس کو پلے کریں اوکے تو یہاں پہ ویسے ہم نے میل کی ووئیس لے لی ہے اور فوٹو ہم نے یہاں پہ وومن کی لی ہے تو یہ سوٹ نہیں کر رہی بات تو میں یہاں پہ اس کو ایمین ان در ڈارک رونگ فیسنگ کیمرہ اس کے اوپر بنا لیتا ہوں یہاں تمہیں بھولی گیا کہ ہم نے ووئیس سیور جو ہے وہ میل کا لیا ہے تو ووئیس ہم لوگ جو فوٹو فیمل کی لے رہے ہیں ووئیس ہمارا میل کا ہے تو وہ بات تھوڑی سی حضم نہیں ہوئی تو ہم یہاں پہ میل ہی لے لیتے ہیں اوکے تو بڑے بڑے شہروں میں ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو ان کو اپنے اگنور کرنے ہیں باقی دیکھیں سکرپٹ آپ نے بنا لی ووئیس آپ کے پاس بن گئی ہے اب یہاں پہ ہمیں کسی ایک بندے کو لے لینا لائک دس ون یہ فیسنگ کیمرہ ہے اس کو ڈسٹوپ پہ سیف کر سکتے ہیں اگر آپ پاور چاہتے ہیں فیسنگ سٹریٹ انٹو دی کیمرہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ اور اچھی ایمیج بناے گا مطلب وہ بلکل جیسے کہتے ہیں سامنے والی فوٹو بنا دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو لینارڈو اے آئی آپ کو فری میں کریڈٹس پروائیڈ کرتا ہے تکرپنہ ہر مہینے ڈیڈس ہو تو آپ اس کو فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں باقی ان کے اپگریڈڈ پلان بھی اتنے خاص کسٹلی نہیں ہے اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ کے لیے پیسہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ بزنس آپ کو زیادہ پیسہ بنا کے دے گا ہر وقت صرف فری چیزوں کے ساتھ کام کرنے کے کوشش نہ کریں لوگ آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں بھر صرف فری سے آپ گزارہ کر سکتے ہیں بزنس نہیں بلڈ کر سکتے ہیں چیزوں پر انویسٹ کرنا سیکھئے یہاں پہ ہم لوگ فوٹو سلیٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آڈیو میں اپنا آڈیو بھی اپلوٹ کر لیتا ہوں تو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ فیس اس کو پراپر نہیں ملا تو میں یہ والی فوٹو لے لیتا ہوں بہت زیادہ ڈارکنس تھی شاید اس وجہ سے اس کو فیس نہیں مل پا رہا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ تھوڑا سا بیٹھ کے کریں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک پر تو آپ کر لیں گے تو ایک دو منٹ لگتے ہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اوکے تو ہم نے یہاں پہ یہ فیس سلیکٹ کیا ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اوکے ہمارا فیس اپلوڈ ہو گیا یہاں پہ ہماری آڈیو کے لیے ہم نے اس کو جنریٹ ویڈیو پہ کلک کر دینا ہے اوکے اوکے تو یہاں پہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اس کے لیے تیرہ کریڈٹ میرے کٹلائیں گے تو ٹھیک ہے کٹلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اسے یہاں پہ جنریٹ کر دیتا ہوں سو اٹوے ٹیک سم ٹائم اور ہماری ویڈیو جنریٹ ہو جائے گی ویڈیو جنریٹ ہونے کے بعد ہمارا صرف ایک ہی کام رہ جائے گا اگر آپ غور کریں تو ٹوٹل کام کرنے میں میکسیمم پانچ منٹ نہیں لگتے ایک ویڈیو بنانے میں یہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں اور چیزیں بتا رہا ہوں تو اس لئے مجھے ٹائم لگ رہا ہے باقی آپ ایک ہی مرتبہ میں بیٹھ کے پچاس ساٹھ سکرپٹس بنا لیں گے اور آپ کے پاس پکچرز آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے بنا لیں گے تو آپ کو میکسیمم پانچ دس منٹ ہی لگا کریں گے ویڈیو بنانے پر بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگا کرے گا چلیں تو جیسے یہ پروسیس ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ وہیں سے ویڈیو ریزیوم کرتے ہیں جب تک یہ بن رہا ہے تب تک آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک یوکے کا اکاؤنٹ بنانا نہیں سیکھا تو میری ویڈیو جو ٹیو پر اپلوڈ ہے آپ یوکے کا اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیں also میں نے ایک اور بہتری نش کے اوپر anime type کی ویڈیوز بنانے کی ویڈیو ڈالی ہے آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور also اگر آپ step by step سیکھنا چاہتے ہیں ٹک ٹک کے بارے میں account creation سے لے کر اس کے algorithm تک content type تک اور بعضی چیزیں extra سیکھنا چاہتے ہیں تو description میں لنک کے آپ ہمارا course join کر سکتے ہیں جس کی فیز صرف پچیس سو روپے رکھا گی ہے اس رمضان کے اندر تو ایت تک یہ پچیس سو رہے گی اس کے بعد ہم اس کی فیز دس ہزار روپے کر دیں گے آپ اسے بھی join کر سکتے ہیں بکی یہ ابھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کے cap cut میں رہ جاتے ہیں جب تک یہ ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ اپنا cap cut بھی open کر لیتے ہیں جی تو تین منٹ کی ویڈیو تھی تو اس نے تقریباً ڈیرڈ ایک منٹ لیا ہے ہمیں ویڈیو جنہے کے لیے تو ہم یہاں پہ اس کو play کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں فیلال اس کو download ہی کرتا ہوں play بعد میں کرتے رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو play ہی تو کرنا ہے بعد میں اور ٹھہر جاؤے ایڈا تو remember a day جلدی لگا downloading جی تو ہماری ویڈیو ڈانلوڈ ہو گئی ہے ہم لوگ cap cut میں جاتے ہیں یہاں پہ new project create کرتے ہیں simple اوکی اپنی ویڈیو کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو ہے اسے ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ اسے import کر لیتے ہیں اوکی the peeling paint and broken windows added to its eerie appearance اوکی تو آپ کی ویڈیو یہ کچھ اس طرح آ جائے گا curiosity got the better of me and I couldn't resist the urge to explore its haunted hall تو basically ہم لوگ trial version use کر رہے تھے اس کا تو یہاں پہ آپ کو watermark ملتے ہیں آپ کو basically اگر آپ کو proper گام کرنا ہے تو یہ paid plan آپ لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کا گزارہ کرنے کے لیے ہمارے پاس option ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے اس کی ratio سب سے پہلے change کریں گے جو کہ بنتی ہے ہماری 9-16 اس کے بعد اس کو zoom in کر کے اس کو fit کر دیں گے اوکی اب یہاں پہ اس کے بعد جا سکتے ہیں adjustment میں یہاں پہ آپ کے پاس بہت سے option ہے جہاں پہ آپ کے simple whites کو آپ کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا blacks کو تھوڑا سا enhance کر دیں brilliance کو تھوڑا سا اچھا کر دیں باقی یہاں پہ یہ d.i.i.d. آپ کے پاس رہے گا تو اس کا ہم کچھ اکھاڑ نہیں سکتے because وہ آپ کے پاس رہنا ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا colors کو adjust کرتے ہوئے تھوڑی سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اوکی also آپ کے پاس یہاں پہ نیچے ویڈیو کو تھوڑا سا sharp کرنے کا option ہے آپ تھوڑا سی sharpness بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر تھوڑا سا vintage اس میں on کر دیں تاکہ وہ صرف آپ کا face رہ جائے تو بہتری آپ کے پاس یہی ہے اوکی تو یہ ہمارے پاس basic سی چیز ہمارے پاس آگئی blend mode ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ reduce image noise پہ click کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ strong level پہ اس کو کہہ کہ وہ reduce کر دے تاکہ وہ image کے اوپر سے کافی چیزوں کو وہ reduce کر دے گا then آپ نے relight کو بھی on کر دینا ہے اگر آپ free version ہی use کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ warm light جو ہے صرف اس کے چہرے پہ warm light add کر دوں گا تاکہ وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ اس کو add کر دوں اوکی تو یہ ابھی process ہو رہی ہے تو جیسے یہ process ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا effect بن جائے گا وقی یہ ہے کہ اگر آپ کو watermark free چاہیے ویڈیو then آپ کو اس کے لیے payment دینی پڑے گی pay کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو normally جو اس نشت پہ کام کر رہے ہیں لوگ وہ pay ڈیو اور آپ لوگوں کو بھی ڈی آئی ڈی buy کر لینا چاہیے کوئی بہت مہنگا نہیں یہ پانچ دس ڈالر سے منتلی ان کا start ہو جاتا اور اتنی کی ویڈیو آپ کو ایک مہینے میں چاہیے تو چلیئے یہ ہمارے پاس ہو رہے جب تک تب تک ہم لوگ یہاں پہ اس کے اپر extra کام کرتے ہیں text پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ auto caption پہ کلک کر کے انگلیش میں اس کو generate کر لیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ انگلیش captions اس کے generate کر لیں پہلے تو خیر یہ نیچے ایک نکر پہ تھوڑا سا ڈی آئی ڈی لکھتے ہوتے تھے اب انہوں نے فول ویڈیو پہ لکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ اب اس کا use بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ font اپنا چوز کریں اور یہاں پہ کوئی بھی ایک style like stroke دے دیں اس پہ اور نیچے shadow اس کو provide کر دیں تاکہ وہ clear نظر آئے then آپ نے animation میں جانے اور یہاں پہ captions کی animation میں آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسا caption style چاہیے like this one like this one no یہ وہاں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اب اپنی ویڈیو کو یہاں پہ چک کریں i remember the day i stumbled upon the old abandoned house the peeling paint and broken windows added to its eerie appearance okay next آپ نے simply audio پہ جانے اور یہاں پہ آپ نے search کر لینا ہے creepy sound ہمیں basically creepy sound چاہیے اس پوری ویڈیو کے لیے ڈر آونا بنانے کے لیے تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کسی ایک میوزی کو تو یہ download ہونا ہوتا ہے پہلے پھر آپ کے پاس play ہوتا ہے تب تک آپ اپنی ویڈیو کی quality دیکھیں کتنی ہمارے پاس یہ light ہم اس کو کسی بھی side سے light کو adjust کر اس کے چہرے کو ہم نے focus کر دیا تاکہ یہ بہت زیادہ disturbance نہ ہی create کرے یہ watermark ٹھیک ہے تو چل جائے گا بھٹ یہ ہے کہ اگر آپ proper کرنے والے ہیں تو یہ watermarks کے بغیر ہی کام آپ کا چلے گا tools آپ کے پاس ہیں agent بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس synthesia بھی ہے اور also d&d بھی ہے تو آپ ان میں سے کسی یہ tool کو استعمال کرتے بھی اپنا سارا کام کر سکتے ابھی حتیٰ کہ دیکھیں ray lights وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس پہ proper apply ہو رہی ہیں تو جیسے یہ سارا کچھ apply ہو جائے گا تو یہ ہماری ویڈیو کی directions اور چیزوں کو ہم proper set up کر سکیں گے تو یہ 62% ابھی apply ہوئی ہے یہاں پہ یہ آڈیو آگیا تو آڈیو اب یہاں پہ اس کو select کر لیں ٹھیک ہے here it is اور ابھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہے اوکی so now ہماری ویڈیو کے پر ہم نے یہاں پہ voice کے پر کچھ filters لگائے ہیں جیسے کہ میں نے اس کا enhanced voice اور normalize کی ہے اب میں اس کو اگر چیک کرتا ہوں تو play کر کے دیکھیں I remember the day I stumbled upon the old abandoned house the peeling paint and broken windows added to its eerie appearance curiosity got the better of me and I couldn't resist the urge to اگر ہم چاہیں تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ captions کو select کر کے basic میں جائے اس کے text کا style chain کر سکتے ہیں like I would like yellow تاکہ وہ تھوڑا سا اور اچھا اور بہترین لگے like اوکی so اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی play کرتے ہیں بہترین ویڈیو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی ایک بہترین creepy story ویڈیو بن گئی ہے اب دوسرا ایک طریقہ کر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ home and face لے آئیں اور اس کے بعد اس کو ڈی اینڈ آئی ڈی سے بلوا لیں اگر آپ پیسے خرچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیسے خرچنے ہیں تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں اور دوسرا وے کیا ہے کہ آپ جسٹ لیونارڈو پیپر لاسٹ ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کیسے لیونارڈو سے ایمجز لے سکتے ہیں ہورر اب لیونارڈو پہ چلے جائیں یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کوئل جینیس اکی لیونارڈو پہ چلے جائیں اور یہاں سے آپ ہورر ایمجز بنا کے related ایمجز related ہورر ایمجز بنا کے آپ اسے بنوا سکتے ہیں اکی اگر میں یہاں پہ چلا جاؤں اپنے پاس اگین ای آئی چیٹ پہ دو چیزیں ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے ایک آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پیڈ لے لیں دوسرا پھر آپ ہر درامی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا وے بھی ہے آپ کے پاس آپ جیونارڈو کو ہی بولیں جس نے سٹوری لکھی ہے create 10 pictures پی آر رومٹس which helped me to generate related images for this story اوکے تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے بھائی دس پرومٹ جنریٹ کر دو تو یہ اس نے میرے لیے دس پرومٹ جنریٹ کر دیا ہے مجھے سمپل ایک پرومٹ پکڑنا ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا image generation میں جاؤں گا اور یہاں پہ آپ کے پاس الہ بے لکھو سمپل رکھیں mode کو اور یہاں پہ اس کو part 1 کر کے یہاں پہ آپ اس کو old district house with broken windows covered with کوپ ویبز چپ کر بھائی تو ڈرا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنی ریشو رکھیں خیر میں نے ریشو سلٹ کر نہ بھول گیا ہم نے ریشو رکھی رکھی نہیں ہے تو ریشو چوز کر کے آپ ٹھیک ہے اس کو 9-16 ریشو چوز کر کے آپ یہاں پہ images بنوا سکتے ہیں اور image بنانے کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک option ہے آپ کے پاس liapix ٹھیک ہے جیسے ہی آپ liapix پہ آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کسی بھی image کو convert کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اگر میں اس کو یہاں پہ کہوں گا dark and horror اکی اور یہاں پہ اگر میں اس کو بھی ریشو بھی چیوز کر لیتا ہوں اس کی 9-16 اور اس کو again generate کرتے ہیں سو وہ ہمارے لئے generate کر دے گا یہ کیا کر رہا ہوں جنریٹ تو یہ جنریٹ کر دے گا دوسرا آپ liapix سے کیا کر سکتے ہیں کسی بھی فوٹو کو آپ کو پتہ ہے animate کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہے liapix آپ کو بہت اچھا animate کر دیتا ہے کسی بھی فوٹو کو اگر آپ horror فوٹو یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز now this house is perfect fit for our ویڈیو آپ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں ڈسٹو پہ ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک تو آپ وہ چیز کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے کی ہے دوسری چیز آپ امجز کا ہے تو یہ دیکھیں liapix کچھ اس طرح کر کے اس کو horror بناتا ہے تو ہم یہاں پہ free میں اس کو export کر سکتے ہیں 8 second تک 16 second تک ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو 8 second تک export کر دیتا ہوں اور مجھے یہاں پہ free میں 720 ہی چاہیئے تو مجھے 720 is enough میں اس کو سیف کر لیتا آپ اپنی ساری امجز بنا کے وہ ایک ایک دو دو کریڈٹ آپ کے لیں گی اور آپ کی امجز بن جائیں گی تو آپ یہاں پہ دو کریڈٹ یوز ہوں گے ایک امجز کے لئے تو یہ پہ یہ دیکھیں یہ ہوس ہمارے پاس آگیا اب ہم اس گھر کو اپنی جگہ پہ لے آتے اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سی اس کو زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے اوکے یہاں پہ یہ آگیا اس کے بعد اس کی سب سے پہلے سیچوریشن ڈاؤن کر دیتے تاکہ وہ پنٹے ہی تھوڑا ساؤن کریں گے تو لائک جس یہ آپ کے پاس بن گیا آپ اس کی چاہیں تو اب سپیڈ ہے اس کو آدھی کر اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس اینیمیشن بھی ہے آپ چاہتے ہیں اگر اس ویڈیو پہ کوئی اینیمیشن آئے تو جب یہ آئے تو یہ کیسی اینیمیٹ ہو تو اب یہاں پہ کوئی بھی اینیمیشن زوم آؤٹ کی وہ اینیمیشن بھی لگا سکتے اور اینیمیشن کی یہاں سے دوریشن بڑھا سکتے ہیں تاکہ پوری ویڈیو اینیمیٹ ہوتے ہوئے ایسے آئے یہ دیکھیں اوکی سو یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنا آڈیو ایمپورٹ کر لیتے تو میں آپ سارے ویڈ بتاتا ہوتا ہوں تاکہ ایزی کام کر سکیں لائک اب اس کو چیک کریں اب یہ میزک دیر سے شروع ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کر دیتے ہیں ایک اگر 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 اس کے اوپر سمپل سمجز بنا ان کو ایسے انیمیٹ کر لیں اور دین آپ کیا کر سمپل ٹیکسٹ آٹو کیپشن جنریٹ تو بھی آپ کا کام ہو سکتے بہت سو بہت سویز ہوتے چیزیں کرنے کہ اگر آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں پیسے خرچ کر کر کام موسیٰ موسیٰ گر بیولть بات موسیقی 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 ہمیں کلیر نظر آئے اس کے علاوہ پھر ہم لوگ یلو اور نیچے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سٹرک لازمی دیں گے so now let's play it I remember the day I stumbled upon the old abandoned house the peeling paint and broken windows added to its eerie appearance curiosity got the better of me and I couldn't resist the urge to explore its haunted halls as I cautiously stepped inside a shiver ran down my spine آپ اسی طرح next آپ images لگا کے ان کو animate کرتے ہوئے بھی ویڈیو ریڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی دو یا دس منٹ لگیں گے ساری ویڈیو بنانے میں تو اس طرح آپ لوگ آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو بقی یہ ہے کہ again کہہ رہا ہوں دیکھیں tools ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتے ہیں صرف trial version آپ کو try کروانے کے لیے ہوتے ہیں permanent کام کرنے کے لیے نہیں آپ نے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو آپ کو کہتے ہیں جی سارا کوئی trial سے کام کر رہا ہے free میں use کر رہے ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں free نہیں ہوتی اگر آپ free use کر رہے ہیں تو آپ اپنا time use اپنا time invest کر رہے ہیں اگر آپ time بچانا چاہتے ہیں then you have to invest your money tools کی subscriptions buy کر رہے ہیں اور پھر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت جلدی result ملیں گے دیکھیں اگر آپ صرف trial بنا بنا کے اندادن trial account بنا بنا کے کام کرتے ہیں تو آپ اگلے بندے کی بزنس کو نقصان دے رہے ہیں جب آپ کسی کے بزنس کو نقصان دے کہ خود کا بزنس کرنا چاہو گے تو کیسے بزنس بنے گا آپ کا بزنس grow ہی نہیں کرے گا اسی وجہ سے تو آپ لوگ صرف free والی چیزیں کرتے کرتے زلیل ہوتے رہے تھے یا چیزیں سارے جو free ways ہیں ان کے ساتھ یا پھر کیا کیا کریں جو tools ہیں ان کو buy کر لیا کریں تاکہ آپ کے وہ کام بھی آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ for example ابھی میں یہاں پہ اس کو ویڈیو میرے پاس بن گئی ہے میں یہی پہ ہی quill genius کو کہتا ہوں create title and tags for this video اکے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا ویڈیو کا title اور کچھ tags بنا دے ہیشٹیگس اکے مجھے ہیشٹیگس چاہیے اس کے اکے like this تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ title بھی دے دی ہے اور ہیشٹیگ بھی دے دی ہے میں اس ویڈیو کو یہی سے publish بھی کر دوں گا ٹھیک ہے because مجھے بنانا نہیں ہے صرف ساتھ میں مجھے اس کا کام بھی کر لینا تھا تو چلے میں یہاں پہ اس کے ہیشٹیگس کو copy کر کے وہ بھی یہاں پہ cap cut صحیح میں publish کر دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں تو اس کے بعد اس کو public رکھ کے اور میں یہاں پہ سارا کو چھلا ہو رکھ اس کو share بھی کر دیتا that's it اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور چینل کو subscribe کریں bell icon دبا دیں تاکہ next جب بھی کوئی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکیں also اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے comment box میں بتائیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر پوری ویڈیو بناو